ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ سواغت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل ڈبل ایم ڈبل ایس نیٹ ورک میں تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ساؤت افریقہ اور اوشٹیلیا کے بیٹ جو پہلا ٹی ٹی ونٹی میچ ہونے والا ہے تو اس میچ کی ڈریم لیون ٹیم آپ کو بتانے والے ہیں تو دوستو یہاں پر آپ ہمارے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور ویڈیو اچھے لگے تو لائک اور شیئر کر دیجئے کیونکہ آگے کے سب ہی میچوں کی نیوز اور ویڈیو سب کچھ آپ کو ٹائم ٹو ٹائم ملتی رہے گی اور آپ کو بتا دیں کی جتنی بھی فینٹینسی ایپ ہیں سب ہی میں سب سے بہترین ایپ ڈریم لیون ایپ ہے تو آپ کے وال اور کے وال ڈریم لیون ایپ سے کھیلیے میں بھی ڈریم لیون ایپ سے ہی کھیلتا ہوں کیونکہ اس میں نہ تو کوئی پیسے کی دکت ہے نہ کوئی پوائنٹس ایشو ہے اور سیفٹی سب سے زیادہ ہے تو دوستو آپ کو بتا دیں کی کوئی بھی چینلی ہونے پر اس کی نیوز ہم آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر دیتے ہیں تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل پر جوئن ہو جائیے لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے اور اگر آپ چاہیں تو اپنے ٹیلیگرام ایپ میں اوپن کر کے وہاں پر ہمارے چینل کا نام سرچ کر سکتے ہیں ڈریم لیون سوپر فاشٹ اور ہمارے چینل میں اس طرح سے بھی جوئن ہو سکتے ہیں دیکھئے اب سیدھے ہم ٹیم پر چلتے ہیں اور تھوڑا سا یہاں نیٹ سیلو ہے تو آپ کو سیدھے ٹیم پر لے آئے ہیں یہاں وکیٹ کیپر کی بات کرتے ہیں وکیٹ کیپر آپ کو مل جاتے ہیں کیونٹن ڈی کوک ہینڈی کلاسے ایلیکس کیرے اور میتھیو ویڈ چار اپشن آپ کو مل جاتے ہیں یہ چار اپشن بہت زیادہ بیسٹ اپشن رہنے والے ہیں یہ دیکھئے کیونٹن ڈی کوک آپ اسمول لیگ گران لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں ابھی پیچھے انگلینڈ سے سیریز ہوئی وہاں بھی کیونٹن ڈی کوک نے بہت شاندار پردرشن کیا اور ہینڈی کلاسے نے ایک میچ کھیلا اور انہوں نے بھی ایک میچ میں بہتی تاور توڑ پاری کھیلی تھی تو آپ انہیں بھی اسمول لیگ گران لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں ایلیکس کیری بھی کافی بہترین اپشن ہیں انہیں آپ گران لیگ ملیں اور میتھیو ویڈ کو بھی گران لیگ میں لے سکتے ہیں آگے بات کرتے ہیں بیٹنگ اوڈر کی بیٹنگ سیکشن میں ایر آن فنچ مل جاتے ہیں آپ کو جنہیں آپ اسمول لیگ گران لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے ہی بہتی بیشٹ اپشن ہے اس کے آگے ڈیویڈ وان نہ رہیں یہ بھی سمال گرانڈ لیگ دونوں کے لیے اچھے اپشن رہنے والے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں اسٹیوی سمیت انہیں بھی آپ سمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں یہ تینوں پلیئر بہت زیادہ بیسٹ اور اورسٹریلیا ٹیم کی جان ہیں اس کے آگے بات کریں تو افریقہ کے مل جاتے ہیں باووما نئے پلیئر ہیں اور اچھی بلے بازی کی انہوں نے انگلین کے خلاف تو آپ انہیں بالکل لے سکتے ہیں اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں فاب ڈو پلیسز انہیں آپ گرانڈ لیگ اسمال لیگ دونوں میں لے ہی سکتے ہیں دونوں کے لیے کافی بہتر ہیں ڈی شوٹ بھی اچھے پلیار ہیں گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں آپ انہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں وانڈر دوشن وانڈر دوشن نے بھی بہت ہی اچھی بلے بازی کی ہنگلین کے خلاف تو انہیں بھی آپ اسمول گران لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اور ملر کو کے وال گران لیگ میں لے سکتے ہیں بل جون کو فلال چھوڑ دیجئے آل راؤنڈر سیکشن میں آتے ہیں تو یہاں مل جاتے ہیں ایگر جنہیں آپ گران لیگ میں لے اور پریٹوریس کو بھی گران لیگ میں ہی لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں فیلک وائو جنہ آپ اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے بہت زیادہ بہترین اپشن رہنے والے ہیں آگے بات کریں تو مل جاتے ہیں میچیل مارش اور اسمٹ اسمٹ کو آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اور میچیل مارش کو اسمال لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں آگے بات کریں بولنگ سیکشن کی تو یہاں پر آپ کو سب سوپر مل جاتے ہیں پیٹ کمنز کمنز کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں لیں اور میچیل اسٹارک مل جاتے ہیں جنہیں آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں کگی سورابادہ بہت ہی بہترین بولر ہیں جنہیں آپ اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے کر چلیں دونوں کے لیے بہت ہی بیشٹ اپشن رہنے والے ہیں آگے بات کرنے تو مل جاتے ہیں جے ریچرڈ سن اور کے ریچرڈ سن تو دیکھیں ریچرڈ سن کو یہاں پر آپ میرے مانے تو جے ریچرڈ سن کو چھوڑ دیجئے اور کے ریچرڈ سن کو گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں ایڈم زمپا بہت ہی شاندار بولنگ کر رہے ہیں اور ابھی بگ بیشٹ لیگ میں بولنگ کر کے آئے ہیں وہاں پر بہت ہی اچھی انہوں نے بولنگ کی لا جواب بولنگ کی تو آپ انہیں اسمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لے سکتے ہیں اس کے آگے مل جاتے ہیں تبریش شمسی تو تبریش شمسی کو آپ یہاں پر گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں اور لنگے انگیڈی مل جاتے ہیں جنہیں آپ سمول لیگ گرانڈ لیگ دونوں میں لیں دونوں کے لیے بہت ہی بہترین اپشن رہنے والے ہیں اس ٹین کو فیلال چھوڑ دیجئے اور آگے بات کریں تو یہاں پر ایب آٹ کو آپ گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں فورچین کو چھوڑ دیجئے اور نوٹ جے گرانڈ لیگ میں لے سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں تک آپ کو سبھی پلئیئر کی نیوز مل گئی اب ہم آپ کو اپنے ٹیم چن کر دکھاتے ہیں ہم کے ٹیم چننے والے ہیں وکیٹ کیپر ڈی کوک کو چنتے ہیں بیٹنگ اوڈر میں یہاں پر ایرون فینچ وارڈان اسمیت باووما اور یہاں سے وانڈر دشن پانچ بیٹسمن چنتے ہیں آل راؤنڈر میں آتے ہیں فیلک وائو چنتے ہیں اور کیول فیلک وائو چنا ہم نے بولنگ سیکشن میں آتے ہیں یہاں پر اسٹارک رابادا اور ایڈم زمپا تو دیکھیں تین بولر چنیں اور اب یہاں پر کریڈٹ ایشو ہو گیا ہے اب کریڈٹ ایشو ختم کرنا ہے تو آپ کو کسی ایک بڑے پلئیئر کو یہاں پر چھوڑنا ہوگا جیسی ایک تو اسٹارک کو چینج کر سکتے ہیں لنگی اینگیڈی کو لے سکتے ہیں اور یہاں پر آل راؤنڈر میں تو نہیں لیکن بیٹنگ سیکشن میں ایرون فنج کو چینج کر سکتے ہیں یہاں سے اور یہاں پر ڈوپل ایسس کو لے سکتے ہیں یا تو آپ یا پھر یہاں پر ہینڈی کلاسے کو لے سکتے ہیں کلاسے کافی بہترین پلئیئر ہو رہے ہیں اچھی بیٹنگ کی تھی انہوں نے اب آ جائیے ساڑھے آٹھ کریڈٹ کے ساتھ ہمارے پاس ڈی شوٹ کا اپشن ہے یا پھر آپ یہاں پر آل راؤنڈر میں ایگر کو لے سکتے ہیں اور مچیل مارچ تو مچیل مارچ کو لے لیتے ہیں کافی بہتر اپشن ہے مچیل مارچ اب یہاں پر آپ کو اور بھی اپشن مل جاتے ہیں تو یہاں سے آپ لنگے انگیڈی کی جگہ پر مچیل اسٹارک کو لے سکتے ہیں تو یہ دیکھئے اس پرکار کافی بہترین ٹیم بن جاتی ہے کیپٹن ووئیس کیپٹن دیکھ لیتے ہیں تو کیپٹن یہاں پر ہمارے لیے زیادہ بہت اپشن رہنے والے ہیں ڈی کوک یا پھر وارنر تو وارنر کو ہم کیپٹن چنتے ہیں اور ڈی کوک کو ووئیس کیپٹن باقی اگر آپ گرانڈ لیگ میں چاہیں تو یہاں سے کلاسے کو بھی کیپٹن ووئیس کیپٹن چنتے ہیں اسمیت کو چنتے ہیں اور یہاں پر بابوما فیلک وائو یا پھر آپ مچیل مارچ تو یہ دیکھئے کافی سارے اپشن ہیں آپ کے پاس اور اگر آپ ایرونج فنچ کو لینا چاہتے ہیں تو یہاں سے اسٹیو اسمیت کو آپ کو چھوڑنا ہوگا کسی ایک بڑے پیلئر کو ضرور چھوڑنا پڑے گا تب ہی آپ اسمیت کو لے سکتے ہیں وہ یہاں پر فنچ کو لے سکتے ہیں تو دیکھئے ٹیم پریوی دیکھ لیجئے دوستو یہاں پر وکیٹ کیپر کیونٹن ڈی کوک ہیں جو کی ووئیس کیپٹن بھی ہیں اور دوسرے وکیٹ کیپر ہنڈی کلاسے ہیں بیٹس مین یہاں پر اسمیت وارنر بابوما اور وارنر دوشن ہے وارنر یہاں پر کیپٹن ہے آل راؤنڈر میں یہاں پر مچیل مارچ فہلک وائیو ہیں بولرز میں ایڈم زمپا مچیل اسٹارک اور کگی سورہ بادہ ہیں تو دیکھئے دوستو یہ ٹیم ہم نے چنی آپ چاہیں تو سیم اس ٹیم کے ساتھ جوئن کر سکتے ہیں یا پھر اپنے حساب سے تھوڑی بہت چینجنگ کر سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا اور چینل کو ہمارے سبکرائب کرنا ساتھ ہی دوستو یاد رکھیں کہ کوئی بھی چینجنگ یا اپ ڈیٹ پانی ہے تو اس کی نیوز ہمارے ٹیلیگرام چینل پر مرے گی تو آپ ہمارے ٹیلیگرام چینل کو جوئن کر لیجئے لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے